ملتان گرگٹس ریڈیو میں پہلی بار ملتان کو میں زبانی دی گئی ہے اپننگ سرمنی کی اس سے پہلے کراچی میں ہو چکی ہے دبائی میں ہو چکی ہے اور بھی سینٹرز میں ہو چکی ہے پہلی بار ملتان ہوس کرنے جا رہا ہے اپننگ سرمنی کو پہلا میچ ہوگا ملتان کا ملتان کی ٹیم بڑی تگری ہے کپتان ان کا پڑا تگری ہے محمد بیزوان نے ان کے باس اندین لاہور کلندرز دیفینڈنگ چیمپینز لاہور کلندر کی جو کٹ آئی ہے وہ دیکھ کے لگتا ہے ایک ملتان کی شرٹ انہوں نے پکڑی ہے اور دوسری انہوں نے ملتان کی شرٹ پکڑی ہے اور سوڑی سیدنی تھنڈرز کی تو یہ کافی ایک لکھ آتی ہے لیکن جو چودہ فیبرری کو میچ ہوگا ویلنٹائن ڈے پر وہ بڑا تگڑا میچ ہوگا تھی پشاور زل میان کراچی کنگز ایک آرچ رائیولری بن چکے پہلے پی ایس ایل میں رائیولری تھی کراچی کنگز اور لاہور کلندرز یہ بھی بھی اگزیسٹ کر دیا پیشاور کی ایک لائیولری نظر آتی ہے اور مزید کریئٹ ہو گئی ہے وہ ہے جی بشاور زلمی اور اس کے بعد کراچی کی کیونکہ ایک بڑی کریٹ ہوئی ہے پی ایس ایل کے سیزن ایڈ میں بشاور سے کراچی سے گئے ہیں جی پاور آزم بشاور زلمی میں اور کراچی کا جو میڈیا گروپ پہ وہ کافی ایک زیادہ تنقید کا انشانہ بنا رہا ہے کہ ابھی ریسنلی دیکھیں مادوسیم نے جو ہے کمنٹ کیا کہ کچھ لوگ جو پرسنل گولز کی لیے کھلتے ہیں انہوں نے زیادہ پابر کی طرف یہ انگلی اٹھائی تو یہ اس طرح کے سٹیٹسمنٹ تھوڑے کنٹرول کرنے چاہیے تو یہ کافی نظر آئے گی چودنہ داری کو تو دیکھتے ہیں کونسی ٹیم جیتی ہے سیزن بڑا اچھا ہونے جا رہا ہے لیکن ہمارا دکھ یہ ہے کہ میں نے اس پر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ پی ایسل پورا کبر کروں گا بٹ کچھ قسمت کے کہتے ہیں کچھ قسمت کھیل گیا ہوتی ہے کچھ آپ پلان کرتے ہیں جو کچھ میری انیورسٹی بھی ایسی ہی ہے جب کوئی مین ایونٹ آتا ہے نا کوئی نہ کوئی کھج مار دیتے ہیں جا لاسٹ یر تی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ ہو رہا تھا تب انہوں نے فائنل اگزام شروع کر دی ہے لاسٹ یر ایشیا کپ ہو رہا تھا تب انہوں نے مرز کے اگزام شروع کر دی ہے اس سے پچھلے سال جلے جائے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ ہو رہا تھا تب انہوں نے فائنل اگزام شروع کر دی ہے اب پی ایسل آگیا ہم بہت زیادہ کبر کریں گے اب دو سپنیاں انہوں نے دے دی ہیں اب سپنی بھی کبر کرنی پڑے گی یہ بھی مسئلہ تو پی ایسل تمہارا اس طرح ٹوٹ جائے گا لیکن انشاءاللہ بہت اچھی ٹرکٹ ہوگی لیکن پاکستان کے میدان آباد ہونے چاہیے قوم نے بڑا سفر کی ہے ہم امید کرتے رہیں گے اسی طرح پاکستان کے میدان آباد رہیں اور یہاں کھیل اٹھ کرانی ترقی کرتے رہیں انشاءاللہ بہت جائے آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نے دعاوں میں آدھ رکھیں گے آپ پاکستان زندہ باد کشمیر پاندہ باد